اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکہ دہوی سلون علیہ یا ایہاں سلو علیہ وسلم تسلیم سلام سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ نیفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہلِ دل گیت یہ کہتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہلِ دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھیں رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ ان کی آمد کے قیامی ہیں سبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ملاتے ہیں کہ آہاں ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونک ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونک میری قسمت کو جگاتے ہیں کہ آہاں ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونک میری قسمت کو جگاتے ہیں کہ مرحبا سلِ اللہ کی ہیں صدائیں لب پر ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں بزر کون ہیں سجانے کے لیے آپ آئیں شمِ توحید جلانے کے لیے آپ آئیں ایک مدد سے بھڑکتے ہوئے انسانوں کو راستہ حق کا دکھانے کے لیے آپ آئیں ایک پیران جو ہر دل میں اجالہ کرتے ساہی دنیا کو سنا دے کے لیے آپ آئیں اور نا خدا پر کے ابرتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئیں اج کون آیا دنیا ہوتے ہویا گلی گلی رشنیا عبراہیمی گلشن اندر اج اجب بہارا آیا جس نو حاصل کردی خاطر پینامک کے بچ دو آیا آزلال حلیمان دے گئی حد مہدیان رہ دل آیا وَأَنْتَ لَمَّهُ لِتَّا عَشْرَكَةِ الْأَرْضُ وَدَا بِنُورِكَ الْعُفُقُ حضور کے چچا حضرت عباس خسیلہ لکھتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّهُ لِتَا عَشْرَكَةِ الْعَرْضُ یا رسول اللہ جب آپ کی ملادت ہوئی تو زمین روشن ہوتی وَدَا عَدْتَ لِنُورِكَ الْعُفُقُ اور آپ کے نور سے مشرق و مغرب چمک ہوتی سب سے پہلے تو میں آپ احباب کو مبارک باہت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیدوں کی یہی نصیب کرنا اور پھر آپ کو مبارک باہت دیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انتہائی بابرکت گھڑی میں دلود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا کرتا محقق علی اطلاق شیر عبدالحق محدث تیرمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اشارت فرماتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ہاں ایک عمل ہے جس پر مجھے امید ہے اور وہ عمل کیا ہے کہ میں محثل میلاد میں کھڑا ہو کے حضور پر دروت پڑھتا ہوں ان کے پاس بڑی بڑی لیکھیاں تھی جنہوں نے یہ لکھا ہے اخبار والاقیال کے حضور پر دروت پڑھتا ہوں اپنے عمل کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو بیان لیا ہے تو کون تھے وہ ان کے پاس بڑی بڑی لیکییاں تھی ان کی کتابوں سے آج بھی دنیا فیضہ سے کر گئی مدارک طبوت دیگروں کے کتابیں بہت بڑے محدث ہیں لیکن اور کسی نیکی پر فخر کرتا رہے ہیں کہتے ہیں مجھے امید ہے تو اس نیتی سے کہ میں حضور کی ملادت کے وقت کھڑا ہو کے دروت و سلام سبحان اللہ شعب علی اللہ محدث تہری فیوز الحربین پہ لکھتے ہیں کہ ایک سال بارہ ربیل اول کی صبح میں مکہ شریف میں تھا تو لوگ حضور کیے مکان مبارک کی طرف اس کاشانہ مبارک کی طرف اکٹھے ہوئے اور دروت پڑھ رہے تھے تو شعب علی اللہ فرماتے ہیں میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے جوگ دا جوگ اس محفل میں آ رہے ہیں فرشتے جوگ دھوڑھ رہے ہیں اور انوار و تجلیات کی بارش ہو رہے ہیں آج کا دل خوشیوں کا دل ہے مسطرتوں کا دل ہے رونکوں کا دل ہے انوار و تجلیات سے دل چمکانے کا دل ہے آج کا دن دعاوں کی قبولیت کا دن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مامی تھی اس کی قبولیت آج کے دن ہی ظاہر ہوئی تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مامی اس کی قبولیت آج کے دن ہی ہو رہی ہے ربنا وقب عصفی رسول اللہ انہوں نے حضور کی آمد مانگی اور اللہ کریم نے حضور کو بھیج کر احسان جتایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَّ جو اِذْ ہے وہ یہ عقمہ ہے جس میں آپ لوگ پڑھیں گئے ہیں جس سوہانی نڑی چند کرتے ہیں پورا سال ہم یہی پڑھتے ہیں لیکن آج ابھی آپ پڑھے گئے تھے کہ اس سوہانی نڑی درود و سلام ہم نے پڑھا اب اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلانے کا وقت ہے دعا مانگنا چاہیے گناہوں کی مغفرت اور دنیا اور آخرت کی بھلائیں اللہ کا قرب حضور کی شفاہ اس طرح کے حضرت شاہ علی اللہ محدد سے بھی نے لکھا ہے کہ انہوں نے کشف کی نظر سے دیکھا بصیرت کی نظر سے دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ محفل ملاد پر فرشتے قدر رہے ہیں کسی طرح بہت سارے اہلے نظر انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے بیان دنیا ہے کہ یہ جو وقت ہے اس وقت پوری دنیا میں ایک عید کا سماع ہوتا ہے آسمانوں میں بھی اور قبروں میں عالمِ برسخ میں بھی ایک عید کا سماع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے انبیاء کرام اس طرح شبِ میراد مسجدِ اقصہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور حضور کے پیچھے نماز ادا کی تھی شبِ میلاد آتی ہے تو انبیاء کرام حضور کو مبارک دینے کے لیے مدینہ منورہ تشکیز ہوئے تھے یہ بھی کئی اہلِ نظر کا اولیاء کرام نے دکھا ہے تو یہ جو وقت ہے ہمیں اس وقت حاصل ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے گا ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں جمع ہو کر درود و سلام پڑھنے کی تحفیق دیئے ہیں اب اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں حضرت ابراہیم کی دعا اس کی قبولیت آج کے دن ظاہر ہوئی تو آج جو حضور کا واسطہ دے کر آمدِ نبی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں حال پھیلائے گا اللہ اسے محروم نہیں اللہ مسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ واسخابی بمارک مسلم یا اللہ و یا رحمان دارہیم یا رحمان رحمین یا حیو یا غیو برحمدی کا نستغریس اللہ حلال امین جو ختمات شریفہ میرے ملک کیے دے انہیں اپنی بارگاہِ آلیہ میں ترجہِ قبولیت آتا فرمائے اور اپنی جناب سے عالی عجر و سوال مرتب فرمائے اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہِ آلیہ میں شرفِ قبولیت آتا فرمائے دلاوت سنا خانی درود و سلام جو آمالِ حسنہ اس محفل میں کیے دے انہیں اپنی بارگاہِ آلیہ میں شرفِ قبولیت آتا فرمائے الہی ان تمام آمالِ حسنہ کا سواب لکوک ہاں مرتبہ درود شریف اور دسبیحات مبارکہ جو میرے ملک ہوئی الہی ان کا سواب دانہِ سبُل ختم الرسول مولاِ کل خاجہِ ارزو سما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہی 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 بارگاہِ آلیہ الہی ان تمام آمالِ حسنہ اور ختمات شریفہ کا سواب سید المرسلین خاتم النبیین شہرِ خوباں فخرِ کون و مکاں حاصلِ کل فقاں صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کی باہدہ حیالی قدر میں حدیعتاً تو فتن پیش کرتے ہیں قبول و منظور آپ کے وسیلہِ جلیلہ سے تمام انبیاءِ کرام خلافہِ راشدین آلِ اطحار حسنین کریمین صحابہِ کرام شہدہِ اسلام اور تمام سلاسلِ آلیہ کے مزرگانِ دین اولیاءِ کاملین کو حسنِ سواب کرتے ہیں قبول فرماؤ سلسل آلیہ نقشبندیہ مجددیہ چشتیہ صوروردیہ قادریہ اویسیہ جنیدیہ نظامیہ شازلیہ تمام سلاسلِ آلیہ کے مشاہد کو حسنِ سواب کرتے ہیں قبول فرماؤ ایرائی جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں تمام حاضرینِ محفر کے آباؤ اجداد کو حسنِ سواب کرتے ہیں قبول فرماؤ ایرائی حضور کی آمد پاک کے وقت اس محفر میں ہماری حاضری ہمارے آباؤ اجداد کے لئے نفع بخش بنا رہے ہیں اہل اس وقت جب ہم مسجد میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں تو ہمارے آباؤ اجداد کی قبروں پر رحمتوں کا نظور فرماؤ ان کی روحیں خوش ہو جائیں کہ پاکیزہ جگہ میں پاکیزہ محفل میں ان کی اولاد نے ان کے لئے دعا دی ہے اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات اللہم مغفر لی جمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم الہی حضور کی ساری امت مرہومہ کو بخش شدا فرماؤ آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخش فرماؤ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا بزول فرماؤ درجات کو بنندی آتا فرماؤ الہی اس وقت مبارک میں اس وقت یمن و برکت میں تیری بارگاہ میاس اور امید لے کر حضور کے یہ غلام حاضر ہوئے درود و سلام پڑھا ہم بیٹھے تو یہاں گجرات کی سر زبین پہ تھے سلام پڑھ رہے تھے تو ہمارا تصور امد خضرہ کا تماف کر رہا تھا سنیلی جاریوں کے سامنے ہم اپنے تصور کو پیش کر سلام پڑھتے رہے الہی اس سلام کی عظمتوں اور برکتوں کا واسطہ جو خوش نصیب اس وقت وہاں حاضر ہوگے پڑھ رہے ہیں ان کی حاضری کا صدقہ ہمارے اس عمل کو شرف قبول یت آف ہماری آج کی حاضری کو کل قیامت کے دن شفاعت حاصل کرنے کا باعث بنائے ہمارے قدشتہ گناہ معاف فرمائے الہی حضور بھی آمد سے رات ختم ہوئی اور سویرہ شروع ہوا آج ہماری زندگی میں بھی غفلت کی رات ختم ہو جائے گناہوں کی رات ختم ہو جائے اور ہمیں آئندہ زندگی نیکیوں کے صویرے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما صالحیت اور پاکیزگی کے صویرے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح حضور کی آمد سے الہی کائنات میں خوشنہ پھیل گئی ہمارے باطن کو بھی اپنے قرب بھی خوشنہ تا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشان دور فرما حضور کی آمد کا صدقہ تمام حاضرین کی جائز دلی حاجت پوری فرما رحمت اللہ علی عالمین کی آمد کا باستہ خاتم النبی کی آمد کا باستہ سراج منیرہ کی آمد کا باستہ الہی معمول امی کی آمد کا باستہ تمام حاضرین کی مشکل آسان فرما دکھا دیں کہ حضور کی آمد پاک کی برکت کیا ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا تا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات تا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جن کی بچیاں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما الہی اپنا موتاج رکھنا کسی لیر کا موتاج نہ کرنا رزق حلال عطا فرما رزق دیب و طاہر نصیب فرما جو کسی مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں علیہ ان کی مشکل آسان فرما پریشانی اندور فرما اپنا سہارا ادا فرما اپنی بنا ادا فرما اللہ این نانا سالوک الافو والعافیت والمعافیت دائمت فی دین نا و دنیا نا والآخر اللہ این نانا سالوک الہدا و تکا والعفاف ولینا اللہ یا مغیر الاحوال غیر حالنا الہ آسان حال و سخف لنا من حضوز الدنیا ما تعلم انہ خیر لنا و اصرف انہ و ان احبت دنا قل ما هو شر یا رب الال علی ہم چند دنوں کے لئے یا چند سالوں کے لئے رحمتوں کا سوال نہیں کرتے ہم حبیب بے خیل خلق کل لے می ہو وال حبیب اللہ زی ترجا شا پاک ہو وال حبیب حبیب ترجا شا پاک ہو لے کل لے ہو موسیقی موسیقی موسیقی